اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو این ایدر ویلوگ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویلوگ بہت ہی پسند آئے گا اور ویورز آپ نے بتاننا ہے اس ویلوگ میں بھی آج بھی میں آپ کو دلچسپ معلومات دوں گا اور ویورز جو ہمارے کچھ قویسٹن رہتے تھے ایتھانک تھنک آپ کو میرے ٹارکٹ ہے آپ کو ہنڈرٹ قویسٹن بتانے کا اور کال ہو گئے تھے ایتھانک بیس ہو گئے تھے اور باقی آج بتائیں گے اور ویورز الحمدللہ ایک دھوپ نکلی ہوئی تھی پر ابھی آگئے بادل آگئے ہیں اور ویورز جو میرے رات ہے کہ آج نہ میں بال کٹوا دوں گا اگر پہلے میں ہمام پہ گیا تھا پر نائی نہیں تھا اور ابھی نہ میں بال کٹوا دوں گا یہ والے نہ اتنے بڑے بڑے ہیں یہ دیکھیں آپ اور ان کو بریق کروا دیں گے اور اوپر سے بھی کافی بڑے ہیں یہ بھی ٹھیک کروا دیں گے اور پھر بال کٹواتے ہیں پہلے پتہ کرتے ہیں اگر وہ آتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آج رہنے دیتے ہیں کیونکہ یار ابھی اتنی تھنڈی تھنڈی آواز چلی ہوئی ہے آپ کو ان جھنڈوں وغیرہ سے پتہ چار رہا ہوگا یہ دیکھیں ان سے پتہ چار رہا ہوگا اور اس سامنے والے درخت سے بھی چار رہا ہوگا اور ویورز ابھی چلتے ہیں پھر آپ کو آکے دلچسپ معلومات بھی دینی ہے ویورز میں آ چکا ہوں ہمام پہ اور ابھی میری ہی باری ہے اور یہ بچی کے بار کرتے ہیں اس کے بعد پہ انہائے نظر سارا نا پہ رکڑا کٹوا گیا والا درمن بڑا دکھ ہو رہا سوٹ ہی ہو رہا پھر واہ دینا جار دلچسپ معلومات دونوں مجھے اچھے لگتے ہیں بہن کے بڑے بھی اور چھوٹے بھی اور ویورز آج کے ہم کوئیسٹن سٹارٹ کرتے ہیں جو ہمارا پہلا کوئیسٹن ہے نا وہ ہے وہ کونسی چیز ہے جسے جتنا کھینچو وہ اتنی چھوٹی ہوتی ہے مین کے اسے جتنا کھینچیں اتنی وہ چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہے اگر آپ کو پتا ہے تو کمیٹس میں بتائیں کہ آپ کو پہلے پتا تھا نہیں تو میں بتا دیتے جتنا ہم اسے کھینچیں گے اتنی وہ چھوٹی ہوتی جائے گی اور دوسرا نمبر پہ کوئیسٹن ہے چینہ کے لوگ پاکستان کے لوگوں سے زیادہ کیوں کھاتے ہیں مین کے وہ ان کی مین کے ہم اگر ایک ماہ میں ایک من مین کے چالیس کلو گندم کھاتے ہیں تو وہ زیادہ کیوں کھاتے ہیں مین کے پاکستان میں ٹوٹل مثال کے طور پر ہم اگر کھاتے ہیں ایک ٹن کھاتے ہیں اگر پاکستان میں ہم ایک منت میں تو وہ ایک ٹن کی جگہ دس ٹن کھاتے ہیں مین کے وہ ہم سے زیادہ کیوں کھاتے ہیں کیونکہ چینہ کی عبادی پاکستان کی عبادی سے زیادہ ہے کیونکہ پاکستان میں ٹوٹل ہے تقریبا عوام جو ہے نا وہ ہے پائیس سے تیس کروڑ اور چینہ میں تو پتنی کتنی ہے اس لئے وہ زیادہ کھاتے ہیں اور تیس رسوات یہ ہے کہ وہ کیا ہے جسے ہم نگلے تو بچ جائیں گے لیکن وہ ہمیں نگل نگلے تو ہم مٹ جائیں گے مین کے جسے ہم کھائیں تو ہم بچ جائیں گے اگر وہ ہمیں کھائے تو ہم مٹ جائیں گے وہ کیا چیز ہے وہ ہے پانی یعنی کہ ہم پانی پیتے ہیں تو ہم ساس لیتے ہیں مین کے زندہ ہیں اگر پانی ہمیں نگل جائے پانی ہمیں پی جائے مین کے ہم ڈوب جائیں پانی میں سوال نمبر چار یہ ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو آپ کو منظر تک لے جاتی ہے لیکن خود وہی ہی رکی جاتی ہے آپ کو منظر تک لے جاتی ہے آپ جہاں جانا چاہتے ہیں وہاں تک پہنچ جاتے ہیں لیکن وہ خود وہی رہتی ہے جہاں پہلے ہوتی ہے اور سوال نمبر پانچ یہ ہے وہ کیا چیز ہے جو صحت مند انسان کو مفد میں ملتی ہے لیکن بیمار انسان کو پیسوں کی ملتی ہے اگر ہم صحت مند ہیں تو ہمیں مفد میں ملے گی اگر بیمار ہیں تو ہمیں پیسوں سے ملے گی وہ ہے اکسیجن ابھی ہم بالکل صحیح ہے الحمدللہ تو ہم اکسیجن لے رہے ہیں مین کے پرسیس چار رہا ہے اور جب ہم بیمار ہوں گے تو ہم اسپیٹل جاتے ہیں اکسیجن لگوانے وہ پیسے لیتے ہیں ہم سے اور ویورز سوال نمبر چھے یہ ہے وہ کونسی چیز ہے جو ہمیں دوسروں کی نظر آتی ہے لیکن اپنی نظر نہیں آتی دوسروں کی نظر آتی لیکن اپنی نظر نہیں آتی وہ ہے گلتی یہ ہم پاکستانیوں میں تو عام طور پر آنا کہ اگر کوئی دوسرا غلطی کر رہا ہے تو اس کی ضرور نظر آئے گی اسے ہم کہیں گے تم ایسے کر رہے ہو ایسے کر رہے ہو غلط کر رہے ہو ہم اسے ٹوکیں گے پر اپنی نظر نہیں آتی ہم غلطی کر رہے ہیں ہم نماز نہیں پار رہے ہیں یا پھر ہم دوسروں کو تو بہت نصیت کریں گے یہ تم ادھر سے ایسے نہ کرو ایسے کر لو بہتر ہو جائے گا لیکن خود کو پرواہ نہیں ہوتی اور ویورز سوال نمبر ساتھ اس چیز کا نام بتائیں جو پیدا ہوتی ہی اڑنے لگتی ہے مین کے پیدا ہوتی ساتھ ہی اڑنے لگتی ہے وہ کیا پرندہ بھی نہیں ہو سکتا جو پیدا ہوتی ساتھ ہی اڑ جائے وہ ہے ویورز دھوان پیدا ہوتی ساتھ ہی اڑنے لگتا ہے ویورز سوال نمبر آٹھ ہمارے جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جو ہمیں پیدا ہونے کے بعد ملتا ہے مین کے ہے بھی ہمارے جسم کے ایک حصہ اور پیدا ہونے کے بعد ملتا ہے وہ ہے ویورز دانت ہمارے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی دان نہیں ہوتے جب وہ بڑا ہوتا ہے مین کے مجھے تو خاص علم نہیں ایک دو سال کا ہوتا ہے تو اس کی دان نکلنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں ویورز سوال نمبر نائن وہ کون سی حالت ہے جب مسلمان پر ہر چیز ہر حلال چیز بھی حرام ہو جاتی ہے مین کے وہ کون سی حالت ہے وہ کون سی کنڈیشن ہے جس میں مین کے ہم کچھ ایسا کام کر رہے ہیں جو اگر ہم اس کے دوران کوئی حلال کام بھی کریں تو حرام ہو جاتا ہے مین کے وہ ہے نماز کی حالت ہم نماز میں نہ کوئی چیز کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں نہ ادھر دیکھ سکتے ہیں مین کے حلال چیز بھی حرام ہو جاتی ہے ہم پر ویورز سوال نمبر دس وہ کون سا ملک ہے جس کے بشند بیت الخلاب میں کھانا کھاتے ہیں اللہ بیت الخلاب میں کھانا کھاتے ہیں وہ کون سا ملک ہے تائیوان اگر آپ کو اس بارے میں نولج ہے تو آپ ضرور بتائیے گا اور ویورز سوال نمبر یارہ جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جو ہر دو ماہ بعد تبدیل ہوتا ہے مین کے وہ جسم کا کون سا حصہ ہے جو ہر دو ماہ بعد تبدیل ہوتا ہے وہ ہے آنکھوں کی پتلی آنکھوں کی پتلی کیا ہوتا ہے یہ آپ کو پتہ ہوگا مجھے تو اس بارے میں علم نہیں ہے سیادہ اور ویورز آگے چلتے ہیں وہ کون سا پرندہ ہے جو بچوں کو دودھ پھلاتا ہے وہ کون سا پرندہ ہے جنوار ہوتا تو دوسری بات تھی پر پرندہ وہ ہے چمکادر چمکادر وہ بچوں کو دودھ بلاتی ہے اور ویورز نیکسٹ کویسٹن ہے اس چیز کا نام بتائیں جو گرم کرے تو جم جاتی ہے وہ کونسی چیز ہے جو گرم کرے تو جم جاتی ہے ہم تو فریز کرتے ہیں پانی بگر ہے تو جم جاتا ہے دودھ فریز کرے تو جم جاتا ہے پر گرم کرنے سے کیا چیز جمتی ہے وہ ہے انڈا جب ہم وہ ایک لیٹویٹ کی طرح ہوتا ہے جب ہم اسے گرم کرتے ہیں تو وہ ایک اپنی حالت پر آ جاتا ہے مینکہ جم جاتا ہے اور ویورز نیکسٹ کویسٹن ہے پاکستان کا وہ کون سا واج شہر ہے جس کو لکھتے وقت پندرہ نکتے لگانے پڑتے ہیں مینکہ پندرہ نکتے اس میں آتے ہیں یہ آپ کو علم بھی ہوگا اگر علم نہیں ہے تو میں بتا دیتا ہوں پاک پتن شریف پے کے آ جاتے ہیں تین اس کے بعد کاف کے نہیں پھر پے کے آ جاتے ہیں تین چھے ہوگے اور تے کے آ جاتے ہیں دو آٹھ ہوگے اور نون کے آ جاتا ہے ایک نو ہوگے اس کے بعد شین کے آ جاتے ہیں پھر تین یا نو بارہ ہوگے اور شریف یہ فے یہ کے دو اور فے کے پندرہ پورے ہوگے اور دنیا نیکسٹ کویسٹن ہے دنیا کا وہ کون سا بادشاہ ہے جس کے پاس محل نہیں ہم نے تو بادشاہ جو بھی دیکھیں ان کے پاس محل ہوتے ہیں کلے ہوتے ہیں مین کے ان کا بہت بڑا نظام ہوتا ہے پر وہ ایک واحد ہے دنیا کا بادشاہ جس کے پاس محل نہیں ہوتا وہ ہے بادشاہ جنگل کا تو بادشاہ ہے پر اس کے پاس محل نہیں ہے اور ویورس نیکسٹ کویسٹن ہے وہ کیا ہے جس کو جتنا استعمال کرے اتنی بڑھتی ہے وہ دو چیزیں ہیں ایک اکل ہے اور ایک علم ہے جسے ہم جتنا استعمال کریں اتنے بڑھتے ہیں اور ویورس نیکسٹ کویسٹن اور لاسٹ کویسٹن یہ ہے وہ کون سا جنوار ہے جو کوئی بھی کوئی آواز نہیں نکال سکتا گھنگا تے نہیں کدھرے مہتیا ہی لگ رہا تے ویورس او اے اصرافہ کوئی آواز نہیں نکال سکتا ویورس اگر اس بارے بھی دوان نولے جائے تے پھر ضرور دسنا مانتے نولی نہیں ہے کیونکہ میں سوچ جائے ہاں صرافہ بول نہیں سکتا ایم ایک کی چکر گھنگا تھا نہیں کہ ترے جنوارہ میں چھوڑا آنا تو ایتھی ویلوگ دانے کٹنا امید کٹنا ہوں جی دوان اے ویلوگ بہت ہی پسند آج تھی تو ویورس جس نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب دی کی جلدی سے سبسکرائب کر لے اور ساتھ ای بیل آئیکن پرس کر لے تاکہ لیٹس ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ویورس ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں اور اس طرح کی دلچسپ معلومات کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں